اب جب مال کی محبت دل کے اندر آئی ہے تو سارا دن اور ساری رات صرف اور صرف ایک خیال ہے يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي 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 اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال کچھ نہیں ہے تیرا پھر انسان کے اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہا ہے جانتے ہو الَّذِي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ يَصَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ وہ جو گن گن کے رکھ رہا ہے اپنے مال کو الَّذِي جَمَعَ مَالًا جمع بھی کرتا ہے وَعَدَّدَ اور اس کو گنتا بھی ہے صبح بھی تجوری سے نکال کی گن رہے کہ ایک لاکھ میں ذرا کچھ دو چار ہزار بڑھ تو نہیں گئے شام کو بھی تجوری سے نکال کی گنتا ہے کہ دو چار ہزار کم تو نہیں ہو گئے اب نہ چین آ رہا ہے نہ قرار آ رہا ہے دل کی ساری کی ساری انہی نوٹوں پر اور انہی سککوں پر لگی ہوئی ہے ساری تمناوں کا رخی ہے بلکہ عجیب وبال آیا اور عجیب عذاب آیا دین کا کام کرنے والوں پر اور دین پڑھنے پڑھانے والوں پر کہ انہوں نے بھی اس وجہ سے دین کو پڑھنا چاہا کہ ہمیں بھی اس کے ذریعے مال ملے گا ہمیں بھی اس کے ذریعے سے پیسہ ملے گا اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس نیت کے ساتھ دین کا کام کرنا اس نیت کے ساتھ دین پڑھنا اور پڑھانا کہ بس ہم تو اس کے ذریعے مال کمائیں گے اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت اللہ کے دین کی اشاعت کی نیت اللہ کے دین کو ان دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کی نیت قیامت تک اللہ کا قرآن پہنچانے کی نیت یہ نیت ہوگی اللہ تعالیٰ فیض عام فرمائیں گے آج جو غلبہ ہے پوری دنیا میں یہ ہمارے یہاں برائی کہاں سے پیدا ہوئی آپ جانتے ہیں یہ برائی اور یہ فریب ہم کو دیا ہے اہل مغرب نے ان کے یہاں سب سے بڑا بت وہ خدا کو نہیں مانتے ان کے یہاں اب دہریت کا تصور آ گیا ہے یہود بھی جیوش قوم بھی کرسٹینز بھی عیسائی بھی اور سارے کے سارے وہ بس ان کا سب سے بڑا رب ہے وہ پیسہ ہے اور پوری دنیا کے معاشی نظام کو اہل مغرب نے اور یہود نے اپنے قبضے میں لیا اور اس طریقے سے دنیا کے اندر پیسے کی اور مال کی دوڑ اور ہول لگی کہ اب ہم بھی یہ کہہ رہے کہ اگر پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں اور پیسہ نہ کمائیں تو جی میعار زندگی کیسے بلند ہوگا ہر بنیادوں پر مال کا مسئلہ ضرور آتا ہے اور جس جگہ مال کا فتنہ آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنة امت المال ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے فتنہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے جو چیز انسان کو بلکل جکڑ لے اور آزمائش میں گھیر لے اب وہ اس کشم کش میں آ جائے کہ یہاں کروڑوں کے حرام کے ڈالر نظر آ رہے ہیں اور یہاں حلال کی روٹی نظر آ رہی ہے لیکن دل کہے گا کہ یہ ڈالر لے لے اور رات و رات امیر بن جا دل کی آرزو تو یہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جانا ہے جنت کے راستے پر ان بنیادوں سے جنت کا راستہ تینی کیا جاتا اسلام نے مال کمانے کی ترغیب دیئے مال حلال کمانے کی مال کو جیب میں رکھنے کی ترغیب دیئے مال کی محبت سے منع کیا ہے